ہی گائز بیلکم بیک پر مائی یوٹیوب چینل آپ لوگ کے ساتھ پھر سے آج ایک ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں آج کی ویڈیو بہت سٹریسٹنگ اور بہت ہی اچھی بنائی ہے میں نے آپ لوگ کے لیے تو آج میں آپ لوگ کو کچھ سکھانے والی ہوں جو میں نے اپنے گھر میں یوز کرتی ہوں وہی ٹرک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آئیے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو یہ دیکھیں میرے پاس کچھ بیئر کا بوتل ہے اور کچھ بیر کا کانچ کا کوئی بھی ۔ اور اگر میں نے مرسی بیر کا بوتل لیا ہے تو آج مجھ سے مرسی بیر میں کچھ اچھا سا آج بنائیں گے جو گھر میں بہت ہی جیز ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے فکر میں نے بیر کا بوتل لے لیا تھا یہاں پر میں نے ترمیکل لیا ہے ترمیکل کی بیچ میں سے تھوڑا سا سوفت ہی تو بیچ کے جو سینٹر کا جو پارٹ ہے اگر اسے سٹرونگ کرنے کے لئے میں یہاں پہ گتے کا یوز کروں گی تو میں نے اس طریقے سے گتہ کٹ کر لیا تھا اور میں نے یہاں پہ ٹیپنگ کر دیا گتہ میں آپ چاہو تو فیوکول بھی یوز کر سکتے ہو یا کوئی بھی آپ گوند جو لگانا چاہو آپ لگا سکتے ہو تو میں نے اس طریقے سے اچھے سے گتے میں میں نے کر دیا ہے گتہ ملک بیچ سے ملک جو سینٹر کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ اچھے سے ہو گیا ہے اس کے بعد میں دوسرے بیک سائیڈ کے لئے میں ایک گتے کا یوز کروں گی جس کو میں تھرمکول سے ناپ کے میں اس گتے کو کٹ کر لوں گی جو مجھے اس کے سائز کا سیم سائز کا سوری کٹ کرنا ہے تو میں نے اس طریقے سے اچھے سے پھلے گتے کو کٹ کر لیتی ہوں آپ بھی اپنا رام سے جیسے آپ کو صحیح لگے آپ کٹ کر سکتے ہیں میں نے کیچے کی ہلپ سے کٹ کیا ہے آپ کٹر سے کٹیں گے تو بہت ایسلی کر جائے گا میرے پاس کٹر نہیں تھا اس لئے میں نے کیچے کا یوز کیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ تھرمکول کے جو ایکسٹرہ پارٹ ہے جو ایریا اس میں میں اچھے سے فیوی کول میں لگا دوں گی اچھے سے فیوی کول لگا لیں آپ چاہت میں نے یہاں ایر ورٹس کا یوز کیا ہے پر ایر ورٹس جو ہیں وہ صحیح سے یوز نہیں ہو پا رہا آپ چاہت اپنے برش بھی یوز کر سکتے ہو بوٹل کا جو اوپر کا ایریا ہوتا ہے جو بوٹل کا جو موہ ہوتا ہے اس کو ہم اچھے سے پہلے کور کریں گے کیونکہ بوٹل کا جو موہ ہے وہ کافی پتلا ہے اور اس پہ اچھے سے ہم نہیں کر پائیں گے تو اس کے کارڈنگ ہم نے ہاں پہ کٹ لیں گے بوٹل میں نے پانچ لیا ہے تو پانچ بوٹل کے کارڈنگ میں نے پانچ پیس میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو بوٹل کے موہ پہ اچھے سے فیوی کول کے ہل سے چپکا دیں گے کچھ اس طریقے سے موسیقی بیپر بیپر شپ کر جائے گا کچھ میکنئے پاس کہ میں اچھے لڑےانے چیزی میں نے کچھ باہر سے نہیں خریدہ ہے اور میں نے اس میں کوئی بھی پیسہ انویسٹ نہیں کیا ہے میں یہاں پہ میرے پاس فیوکول بھی تھا رکھا ہوا اور پیپر بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے کچھ بھی باہر سے نہیں پرچیز کیا ہے سارا میرا گھر کا یہ جو بھی ہے تو اس طریقے سے میں نے پیپر کو بوٹل پر کور کر دیا ہے اگر پیسہ کھرچ کر کے بنانا ہے تو پھر بنانے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو پھر بنانے میں جو پیسہ لگائیں گے میں بن بنیا یا کھڑی سکتے ہیں تو آئیے گئی ہم اس طریقے سے پیپر کو چپکا لیتے ہیں باٹل دو پر شکریہ میں نے اس طریقے سے اچھ سے فیوکول کو لگا کے باٹل کو اچھے کور کر لیا ہے پیپر اسی طریقے سے سارے باٹل کو کور کر لیں گے ایک کر کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرقے سے آپ کو کرنا ہے باٹل میں نے کر لیا اس طرقے سے کٹ لگانا ہے چھوڑ کریں گے اس طریقے سے پیبر کو کٹ کریں گے اس کو اچھے سے چپکا دیں گے اس طریقے سے بوٹل پر چپکا دوں گے کافی اچھے سے آپ کو فیمیشن کے ساتھ کرنا ہے یہ کام اور آپ نے پیبر کٹ کر لیتیوں اور بوٹلز کے لیے تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس طریقے سے سارے بوٹل پر میں نے پیبر اچھے سے لگا دیا ہے کتا پیارا لگ رہا ہے اور اب ہم بنائیں ایک بیس ہمیں بوٹل لگانے کے لیے ایک بیس بنانا ہے تو ہم اس کے لیے گتا کو کٹ کریں گے تو آئیے ہمیں ایک بیس بناتے ہیں اپنے گتا ناپ کے لیے لیا تھا جو اس کو اچھے سے فینیسنگ کرنا ہے گتے وہ تو یہاں سے فینیسنگ سے اچھے سے ہم برابر سے کٹ کر لیں گے اور اس کے ناپ کا میک پیپر کٹ کریں گے ایک چھوٹا اور ایک بڑا میں کٹ کریں گے اور ہم دونوں پر چپکا دیں گے اچھے سے فیبی کول کے ہلپ سے تو میں نے اچھے زگتے کو فینیسنگ کر لیا ہے اب میں اس پر فیبی کول لگا دوں گے پاپی اچھے سے موسیقی 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 تو یہ بیس بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کا جو فرنٹ کا ایڈیا ہے اس پہ ہم لگائیں گے ہم کورنر کو اچھا سے کٹ کر کے ہم اس کو پیسٹ کریں گے اس طریقے سب کورنر کو کٹ کرنا ہے جس سے اچھا سے ہمارا پیپر چپک جائے تھرما کول میں ہم دوسرے سائٹ لگائیں گے اچھا ہے آپ کو فنیسنگ کے ساتھ لگانا ہے تو ہمارا بند کے ریڈی ہو گیا ہم اس بیس پہ میکپ کر کے باٹل کو چپکائیں گے ہمارا پیپر چپکائیں گے ہمارا پیپر چپکائیں گے کورنر کی کونٹیٹی کافی اچھا سے لگانا ہے جس سے کیا ہوا کونٹیٹ کمارا پیپر چپکائیں گے ہم روانڈ روانڈ سے ہم دوسرہ کٹائیں گے بوٹل کے کیپ کے اوپر لگانے کے لئے یہ دیکھیں میں نے پانچ پیس کاٹ لیا ہے ہم اس کو بوٹل کے کیپ پر لگائیں گے ہم پھر سے پھر بھی کول لگائیں گے بوٹل کے اوپر اس لئے میں بیس سپکانہ ہے اس طریقے سے میں نے اچھے سیٹ کر دیا ہے ٹیول بند کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم کچھ ڈیکوریشن لگائیں گے ہم تھوڑا سا اس میں لیس کا یوز کریں گے جو پتلی والی لیس ہے اس پہ میں نے بلو اور گولڈن دونوں لیس لیا ہے بٹ ہم اس پہ دیکھیں گے کون سا لیس اچھا لگ رہا ہے پٹ اس پہ گولڈن لیس اچھا لگ رہا تھا ہم تھوڑا تھوڑا سا پھر بھی کول کورنر اس پہ لگائیں گے سائٹس پہ چاروں طرف اور اس طریقے سے اچھے سے لیس کو ہم اسے لیس سے ہم اسے ڈیکوریٹ کریں گے جیسے کیا ہوگا ہمارا ٹیول کا لک بھی بہت اچھا آ جائے گا اور بہت ہی اچھا لگے گا دیکھنے میں ابھی بن جائے گا تو میں آپ لوگ کو اس کی پوراپر ویڈیو دکھاؤں گی بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طریقے سے دیکھنے میں تو یہ دیکھیں میں نے اچھے لیس کو لگا دیا ہے ہلکا ہلکا سا فیوکول لگانا ہے تاکہ آپ کا ٹیول خراب نہ ہو اور بہت فینیسنگ کے ساتھ آپ کو فیوکول کا یوز کرنا ہے آپ اس ٹیول کو بیٹھ کے کورن میں بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو بیٹھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں آپ کو کھانا کھانے میں پرابلم ہوتا ہے تو آپ اس ٹیول کو بیٹھ پہ کھانا کھانے کے ٹائم پہ بھی آپ موز کر سکتے ہیں یا آپ چھوٹا موٹا اس پہ بک رکھ کر کے آپ بلیڈ بغیرہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس پہ آپ چھوٹے سے فلاور پوٹ بھی رکھ سکتے ہیں جس سے بہت سندر بہت خوبصورت لک آ جاتا ہے کوئی کورنر کا روم کا کوئی کورنر آپ کا خالی ہو جس میں آپ کا سپیس ہو تو آپ وہاں پہ آلام سے اس کو لگا سکتے ہیں تو بہت ہی سندر لگتا ہے تو آپ لوگوں کو پورا پروپر ڈیکوریٹ کر کے آپ لوگوں کو اس کا دکھاتی ہیں کہ میں نے اس کو کیا یوز کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا میری ویڈیو کو کیونکہ یہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگا ہے اور کم سے کم میرا ٹائم ڈیئر سے دو کھنٹا لگا ہے لیکن میں نے آپ کو بہت سوٹ کر کے صرف 40 منٹ کے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیوں تو یہ میں نے چھوٹا سا آپ کا ٹیول میرا پروپر ڈیکوریٹ ہو گیا اور یہ ٹیول کا کچھ اس طریقے سے لک آ گیا ہے تو میں اس کو یہاں پہ یوز کرنے والی ہوں نیچے لیکن میرے پاس گروہ میں کوئی ٹیول نہیں تھا چھوٹا موٹا چیز رکھنے کے لئے تو میں نے اسے یہاں پہ یوز کیا اور میں اسے چاہوں تو بیٹھ پہ بیٹھ کے اگر ہم سے اس پہ کھانا کھا سکتی ہوں بیٹھ پہ آپ اس پہ بیٹھ کے کم میڈیٹ کر سکتی ہوں تو ٹیول کا یہ آگیا پروپر لک اور کتنا سندھ اور کتنا پیارا لگ رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا چاہے لوگ سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے ایسی ویڈیو میں اور بھی لے کے آتی رہوں گی کمنٹ کر کے آپ لوگ کو جرور بتانا کہ میرا جو کواڑا جو چیز تھا جسے میں نے بیئر کا بوٹل جو پھیکنے والا تھا جو بھی تھا اس سے میں نے ایک اچھی سی چیز بنا یہ کون ٹیبل بنایا ہے تو کوئی بھی چیز کو آپ پھیکے نہیں آپ اس سے پہلے دیکھ لیں اگر آپ کو کوئی ایوز ہو سکتا ہے تو اس چیز کو آپ ایوز ضرور کریں اور گھر کو آپ اپنے کافی اچھے سندر سے سجا سکتے ہیں کافی اچھے سے رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل بنایا ہے اور آپ لوگ کے لئے ایسی ویڈیو لے کے آتی رہوں گی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگے تو زیادہ زیادہ سیئر کرنا اور زیادہ سسکرائب کرنا ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے بائی بائی